آپ دیکھ رہے ہیں سٹینیا نیوز چینل حق کی آواز السلام علیکم میں ہوں شاہ خمر سٹینیا نیوز میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے آئیے دیکھتے ہیں ریاستی خبریں حیدر آباد میں ایک کروڑ روپے مال لیتی ہیرے اور سونے کے زیورات کی ہوئی چوری حیدر آباد میں خریب ایک کروڑ کے ہیرے اور سونے کے زیورات کی چوری کا واقعہ پیش آیا ہے فلم نگر سے تعلق رکھنے والے پاون کمار کی ڈائمنڈ شاپ ہے وہ آرڈر لے کر ہیرے جڑے سونے کے زیورات تیار کیا کرتے ہیں انہوں نے منگل کو لوکر میں زیورات اور ہیرے رکھے تھے کل جب وہ دکان پہنچے اور انہوں نے لوکر کھولا تو اس کی ہوش ہو گئے کیونکہ لوکر سے ہیرے اور سونا غائب تھا سمجھا جاتا ہے کہ ان کی خیمت خریب ایک کروڑ روپے تھی بنجارہ ہیلس پولیس نے معاملہ درج کر کے چھانبین شروع کر دی ہے مجرموں نے جرم کا انداز بدل لیا کمیشنر پولیس حیدرباد نے کہا کمیشنر پولیس حیدرباد نے بتایا ہے کہ گزشتہ سال سے تخابل کیا جائے تو جاریہ سال اتنے ہی مقدمات درج ہوئے ہیں لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ سال توقع سے زیادہ پرسکن رہا حالانکہ کروڑا کی وبا کے ختم ہونے کے بعد لوگ تہوار منانے کے لئے بڑی تعداد میں جمع ہوئے لیکن کسی بھی طرح کا کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا وہ آج کمان کنٹرول ٹوم میں سالانہ پریس کانفنس خطاب کر رہے تھے کمیشنر پولیس نے کہا کہ اس وقت جرائم کا انداز بدل رہا ہے اب مجرم سائبر کرائم پر توجہ دے رہے ہیں اس لئے سائبر کرائم کے کیسز میں اضافات دیکھا جا رہا ہے سیوی آنن نے بتایا کہ یومیہ درج ہونے والے سو مقدمات میں سے بیس سائبر جرائم سے متعلق ہیں سیوی آنن نے دگر جرائم کے واقعات پر تفصیلی روشنی ڈالتے ہوئے بتایا کہ ہیترباد پولیس کمیشنریٹ حدود میں جرائم کی وارداتوں میں جاریہ سال معمولی اضافہ ہوا ہے جبکہ خواتن اور بچوں کے خلاف جرائم کی وارداتوں میں کمی درج کی گئی ہے بحیثیت بجوئی جاریہ سال اب تک جرائم کے بائیس ہزار ساٹھ مقدمات درج کیے گئے ہیں جبکہ گزشتہ سال اکیس ہزار نو سو اٹھین نو مقدمات درج کیے گئے تھے انہوں نے کہا کہ خواتن کے خلاف جرائم کی وارداتوں میں خدر کمی ہوئی ہے یہ وارداتیں دو ہزار چھس سو باون سے گھٹ کر دو ہزار پانس سو چوبیس ہو گئی ہے جبکہ پاکس کو معاملات تین سو ننین نو سے گھٹ کر تین سو پچاس ہو گئے ہیں انہوں نے کہا کہ پولیس کے مختلف اخدامات کے نتیجہ میں جرائم خابو میں ہیں انہوں نے کہا کہ اغوا کے وارداتیں جو سال گزشتہ انیاسی تھی جاریہ سال تیرہ سر تک ہی محدود رہی ہیں انہوں نے منشاعت کے خلاف جاری مہم کے تعلق سے بتایا کہ جاریہ سال منشاعت کے دو سو تریتر کیسز درج ہوئے ہیں جن میں ایک ہزار بیانسی ملزمین کی گرفتاری عمل میں آئی ہے گرفتار شدگان میں تیرہ غیر ملکی تھے موقفہ جائداتوں کی تباہی کیلئے اہددارانے وقبورٹ ذمہ دار ملازمت سے برخواست کر کے انہیں سخت سزائیں دی جائیں مولانا خبول بادشاہ شدتاری نے کہا مولانا سید محمد خبول بادشاہ خادری اشتتاری موتمدِ حصدر مدلس علماء دکن اور رکن آل انڈیا مسلم پسندہ بورٹ نے تیلنگانا اور آنڈھرا اوخاف کنونشن سے الیکٹرونک میڈیا پر کہا کہ ملتِ اسلامیہ کی اوخافی جائداتوں کے تعلق سے تلگانا وقبورٹ میں آج کل جو مندے بازیاں چل رہی ہیں اس پر کچھ کہنا ضروری ہو گیا ہے دن اسلام میں اوخافی جائداتیں اللہ کی امانت ہوتی ہیں اور اگر ان امانتوں میں کوئی خیانت کرتا ہے تو خیامت کے دن اس کو کیسا عذاب دیا جائے گا وہ احادیث پاک میں بتلا دیا گیا ہے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ آزادی کے بعد ہر حکومتِ وقت نے اوخافی جائداتوں کو ہر وقت پر بار کیا کسی بھی حکومت کا اس معاملے میں سنجدہ رول نہیں رہا اللہ کی امانت میں خیانت کرنے والے بڑے عذاب میں مبتلا ہو کر اس دنیا سے چلے گئے دلی تکلیف ہوتی ہے کہ سیانت کرنے والے خود اس میں خیانت کر رہے ہیں وقبورٹ کے سٹاف میں کئی نام نیہات مسلمان ہیں اور یہی لوگ موقف آجائداتوں کو تباہ کرنے کے ناپاک منصوبے بنا رہے ہیں یہ شکایتِ اغبارات میں آئے دن آتے رہتی ہیں میں بغداد شریف گیا تھا وہاں مجھے ملت اسلامیہ کی اصلاح کے لئے پیرانے پیر رحمت اللہ علیہ سے کچھ نیبی ہدایتیں ملی ہیں کانگریسی دور حکومت میں ہم نے ایک کامیاب وقف کنونشن کے ذریعے حکومت وقت کو مختلف اوخافی امور میں اصلاح کرنے کی بشمال خصوصاً موقف آجائداتوں کو تباہ کرنے والوں کو سزا دے کانونشن میں موجود ہمارے مہمانے خصوصی اس وقت کے وزیر اوخاف کے سامنے مطالبہ بھی کیا تھا لیکن آج تک کسی کو بھی سزا نہیں ہوئی بلکہ عرباوی اقتدار خود ملزمین کی پردہ پوشی کرتے رہے نتیجہ یہ ہے کہ موقف آجائداتوں کی تباہی رشوت خوری جیسے شرمناک واقعات میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا گیا یہ تماشا آخر کب تک چلتے رہیں گے ہمارا پوڑز اور مطالبہ ہے کہ ریاست حکومت ہماری انتمام شگایتوں کے تداروں کیلئے فور اقدامات کریں بدیانہ در رشوت خور اسٹاف کو ملازمت سے برطرف کرنے کے علاوہ ان کو سخت سزائیں دیں چیف منسٹر صاحب تلنگانہ مسلمانوں کے مسائل کے حل کے لیے ہمیشہ کھلے دل سے تیار رہتے ہیں ایسے میں اس طرح کے مضموم واقعات تلنگانہ حکومت کی نیک نامے کو متاثر کرتے ہیں اس سلسلے میں آلی جناب چندر شکر راو صاحب چیف منسٹر اور جناب حریش راو صاحب منسٹر سے ہم اوخافی مسائل کے مطالق سے ملاخط کر کے نمائندگی کریں گے نیز انقریب ایک اور وقف کنونشن بھی رکھا جائے گا اس میں محمود باشا خادری زریقلہ مہتباد امومی تلنگانہ اور آندھرہ وقف کنونشن موجود تھے حریش راو نے کیسی آر نیوٹریشن کٹ کا ورچول افتتا کیا ریاستی وزیر سہد کی حریش راو نے کہا کہ تلنگانہ حکومت نے ممتہ کے ذہن سے سونچتے ہوئے حاملہ خواتین کیلئے کیسی آر نیوٹریشن کٹ کو متعارف کرایا ہے حاملہ خواتین کو تغذیہ بخش غصہ فرہم کرنے کا حکومت نے فیصلہ کیا جس پر آج اسے ریاست کے نو ازلام عمل آوری ہو رہی ہے انہوں نے اس کٹ کو صرف حاملہ خواتین کو استعمال کرنے کا مشورہ دیا کامرہ ڈیزیلے کلیکٹرٹ میں اسپیکر اسمبلی پوچارام سرینیویسٹری وزیر ایوی پرشاندرڈی کے ساتھ مل کر حریش راو نے کیسی آر نیوٹریشن کٹ اس کے موقع ورچول آغاز کیا بات ازام خطاب کرتے ہوئے حریش راو نے کہا کہ خواتین میں خون کی کمی کی شکایتوں کو دور کرنے کے لیے حکومت خصوصی توجہ دے رہی ہے غریب خواتین کے مفادات کی تکمیل کے لیے کیسی آر کٹ تیار کیا گیا ہے ماں اور بچے کی بھلائی کے لیے نیوٹریشن کٹ تقسیم کیا دا رہا ہے انہوں نے کہا کہ اس کٹ میں تغذیہ بخش خوراک ہے ہر کٹ کی خیمت دو ہزار روپی ہے ہر حاملہ خاتون کو دو مرتبہ نیوٹریشن کٹ فرہم کی جائے گی حاملہ خواتین صحت مند ہوں گی تو صحت مند بچوں کو جنم دیں گی جس سے صحت مند تیلنگانا کو تیار کرنے کا حکومت نے منصوبہ تیار کیا ہے ملک کی ترقی کیلئے سماج کو متحد ہونے پر زور چیف نصر کے چندر شکھر راؤ نے عظم کا اظہار کیا کہ جس طرح جائے تیلنگانا نارے کے ذریعے علاہدہ ریاست حاصل کرتے ہوئے ترقی کے راہ پر گامزن کیا گیا اسی طرح جائے بھارت نارے کے ساتھ ملک کو ترقی دیں گے کرسمس کے موقع پر انہوں نے ملک کی ترقی اور تیلنگانا کی طرح سارے ملک عوام کی بھلائی کے لیے خود کو وقف کرنے کا اعلان کرتے ہوئے عوام سے تعاون کی اپیل کی ہے حکومت کی جانب سے لال بہدور اسٹیڈیا میں منقضہ کرسمس تقارب میں چیف منسر نے شرکت کی چیف منسر نے کہا کہ ملک کی ترقی کے لیے سماج کو متحد ہونے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ بیس سال پہلے جائے تیلنگانا نارے کے ساتھ نائنصافیوں کے خلاف جنگ آغاز کیا گیا تھا خودکوشی نخل مقام اور ہر شعبے میں تیلنگانا سماج نائنصافیوں کو شکار تھا اس سے نجات دلانے شروع کردہ جنگ میں ہم کامیاب رہے تمام طبخات کی اکساندار رخی کے لیے اخدامات کیے گئے اور مجھے کہتے ہوئے اتمنان اور فقر ہے کہ تمام مذہب کی عید اور تہوار شاندار پیمانہ پر منانے والے واحد ریاست تیلنگانا ہے چیف منیسر نے کہا کہ سات سال پہلے تیلنگانا میں فیکس آمدانی ایک لاکھ روپے تھی آج ملک کی بڑی ریاستوں کو پیچھے چھوڑ کر تیلنگانا میں فیکس آمدانی دو لاکھ پچھتر ہزار ہو چکی ہے کئی شعبیجات میں تیلنگانا ملک میں نمبر ون اور نمبر ٹو پوزیشن میں ہیں تیلنگانا کی ترقی تلگو دیشم دور حکومت کا کارنامہ چندر بابو نیڈو نے کہا تیلنگانا میں تلگو دیشم پارٹی کے احیاء کے لئے صدر تلگو دیشم اور چندر بابو نیڈو نے کھمم زیرے میں ایک بڑی ریالی منظم کی ہلاہیتا تیلنگانا ریاست کی تشکیل کے بعد تیلنگانا پارٹی نے کھمم میں اپنی طاقت کا پہلا مظاہرہ کیا چندر بابو نیڈو جلسیاں میں شرکت کے لئے حیدرباز سے سڑک کے راستے کھمم پہنچے اور گاڑیوں کے ایک طویل خافلے کے ساتھ چندر بابو نیڈو جیسے ہی صبح جبلی ہلس سے روانہ ہوئے راستے میں جگہ جگہ ان کا شاندار استقبال کیا گیا چندر بابو نیڈو نے کئی مخامات پر انٹی راماروں کے بجل سمع پر پھول نچھاور کرتے ہوئے تلگو دیشم کے بانے کو خیراج پیش کیا انہوں نے تلگو دیشم کے شنکھار عوام جلسے عام سے خطاب کیا چندر بابو نیڈو نے کہا کہ تلگو دیشم پارٹی کی کاویشوں کا نتیجہ ہے انہوں نے کہا کہ تلگو دیشم حقوبندہ تلگو دیشم برسر اختدار تھی کمپیٹر اور سیل فون کے آغاز کے وقت تلگو دیشم نے نئی نسل کو ٹیکنالوجی سے ہم اہنگ کیا چندر بابو نیڈو نے کہا کہ آج سیل فون اس قدر عام ہو چکا ہے کہ شہر اور بیوی بھی اس کے بغیر نہیں رہ سکتے انٹیر اماروں نے تلگو قوم کی عزت نفس کے تحفظ کے لئے تلگو دیشم پارٹی خائم کی راجہ سنگھ کی گستاخانہ ویڈیو کیس کی تحقیقات میں پیش رفت پولیس کمیشنر ہیدرباد سیویا نن نے کہا ہیدرباد کے کمیشنر سیویا نن نے آج کہا کہ بی جے پی کے رکنے سمجھے راجہ سنگھ کی گستاخانہ ویڈیو کیس کی تحقیقات میں پیش رفت ہوئی ہے اور انقریب ان کے خلاف چارڈ شیٹ فائل کی جائے گی جاریہ سال اگسٹ میں راجہ سنگھ کے خلاف منگل ہارڈ پولیس نے شانہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کرنے والے ایک ویڈیو کو سوشل میڈیا پر عام کرنے کے نتیجے میں ایک مقدمہ درج کیا تھا اور اس کی بنیاد پر رکنے اسمبلی کو پی ڈی آنک کے تحت طویل مدت کے لئے جیل بھیجیا گیا تھا سیمیانن نے کہا کہ رکنے اسمبلی کے خلاف مقدمہ چلانے کے لئے حکمت سے اجازت طلب کی گئی تھی اور حالیہ دینوں اس اغاثہ کی جانب سے اجازت حاصل ہو گئی ہے انہوں نے کہا کہ حیدربان سیٹی پولیس نے راجہ سنگھ کے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو کو فورن سے کلیبارٹی بھیجا تھا اور وہاں سے بھی مضبط ارپورٹ حاصل ہوئی تھی جس کے بنیاد پر اندرن چن یوم نام پر لے میٹرپولیٹن کوٹ میں چارشت داخل کی جائے گی ایسا ہی تازہ تر ان خبروں کے لئے دیکھتے رہیے سیٹینیا ٹی وی تو ملتے ہیں کل تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ یہاں آپ کو دنیا میں سب سے شاندار سونا علماز دیرے اور انمول زیوڑات ملتے ہیں سہی دامنے ملبار فیڈ پرائز پرومس کے ساتھ بیس دول رے اب بھروسی مند خاندانی اور موڈن زیوڑاتی پھر سے آپ سب کے لئے آ رہا نہبوب نگر میں دسمبر دس تاریخ سے ملبار گولڈن ڈائیمنز شاہ صحاب بھٹا روڈ نہبوب نگر میں چیزے رات ب Šوکلک لینے ڈائیمنز لگ ملتے مل呼 ڌحان آ من میں موسیقی موسیقی